تحقیقاتی ادارے وزیر آزم ہاؤس کی آڈیوز لیک ہونے کے بعد ایسے تمام افراد کے لسٹ تیار کر رہے ہیں جو ان میٹنگز میں شریک ہوئے تھے لسٹ کی تیاری کے بعد ایسے تمام افراد ان کے موبائل فونز ان کے میٹنگز کے دوران استعمال ہونے والے انٹرنیٹ راوٹرز کا فرانزک ہوگا تاکہ پتہ لگائے جا سکے کہ سائبر سیکیورٹی بریش کہاں سے ہوا اور اس میں کون کون ملوث ہے حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر آزم کی سرکار ریاہشگاہ میں ہونے والی باتشیت کی کئی آڈیو کلیپس لیک ہونے کے بعد مستقبل میں کسی بھی ممکنہ لیک کو روکنے کے لیے سخت اخدامات کیے گئے ہیں جن میں نچلے عملے پر بھرپور نظر رکھنا شامل ہے جبکہ ان کی نقل و حرکت بھی کم کر دی گئی ہے اس کے علاوہ کسی بھی کو وزیر آزم ہاؤس کے اندر موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہے اور اس طرح کے لیکس کو روکنے کے لیے سائبر سیکیورٹی کا ڈائریکٹر جنرل تائنات کیا جا رہا ہے خیال رہے کہ پچھلے ہفتے ایک آڈیو ریکارڈنگ منظر عام پر آئی تھی جس میں وزیر آزم شہباز شریف اپنے پرسپل سیکرٹی توقیر شاہ کے ساتھ ایک توانائی منصوبے کے لیے بھارتی منشریری کی درامت میں سہولت فرام کرنے کے امکان پر بات چیت کر رہے تھے جو کہ ان کی بھتیجی مریم نواز کے دامات کی خواہش تھی اس کے اگلے روز وزیر خزانہ مفتہ اسمائل اور قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کی قانون سازوں کے استیفوں بارے مزید ریکارڈنگ منظر عام پر آئیں جنہیں پی ٹی آئی رہنماؤں نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا خوفناک بات یہ تھی کہ لیک ہونے والی ریکارڈنگ فون کے بجائے وزیر آزم کے دفتر میں آمنے سامنے ہونے والی گفتگو پر مبنی ہیں اس کے اگلے روز مزید آڈیو کلیپ سے لیک ہوئے تھے جن میں مسلم دیگ نون کے عالی رہنما زمنی الیکشن بارے حکمت عملی تشکیل دے رہے تھے جو حال ہی میں سیلاب کی وجہ سے منتبی ہوئے تھے پی ایم ہاؤس کی ریکارڈنگز لیک ہونے کا سلسلہ تب شروع ہوا جب بیس اگست کو ہیکرز کی ایک فورم پر انڈی شیل کے نام سے ایک ہیکر نے اپنے پاس ویڈیوز کی موجودگی سے مطالق ایک پوسٹ کی ہیکر نے اپنی پوسٹ کا نام پاکستان پی ایم آفیس ڈیٹا لیک یعنی پاکستانی وزیر آزم کے دفتر کا لیک شدہ ڈیٹا رکھا تھا اس کی کم سے کم بولی ایک سو اسی بٹ کوئن رکھی گئی تھی جو کہ پاکستانی کرنسی میں کروڑوں روپے بنتی ہے ان لیک آڈیوز کے معاملے پر معروف سائبر سیکورٹی ماہر رافے بلوچ کا کہنا ہے کہ بظاہر تاثر یہی ہے کہہ کرنی یہ آڈیو لیک سماشی فائدے کے لیے کی لیکن بعد ازہ اس نے وضاحت کر دی کہ ریکارڈنگز برائے فروک نہیں ہیں رافے بلوچ کو امریکی سائبر سیکورٹی جریدے چیک مارکس نے دنیا کے پانچ آلہ ترین ہیکرز میں شمار کیا ہے اور وہ آج کل پاکستان ٹیلیک امیونکیشن اتھارٹی میں سینئر کنسلٹنٹ ہیں انہوں نے انڈی شیل سے متعلق بتایا کہ یہ ایک معروف انڈین ہیکنگ گروپ ہے جس کا کام ایک دیائی سے ویب سائٹ کو ڈی فیس یعنی ہیک کر کے اپنے پیغام دینا ہے بقول رافے چونکہ یہ ایکاؤنٹ نیا ہے جس سے وزیر آزم ہاؤس کے ڈیٹا سے متعلق پوسٹ کی گئی ہے اس لیے اس کی تحقیقات ضروری ہیں کہ آیا یہ وہی گروپ ہے یا کوئی ان کا نام استعمال کر کے مالی فائدہ لینا چاہتا ہے یا پھر پاکستان کے اداروں اور شخصیات کی بدنا بھی کرنا چاہتا ہے دوسری جانب حکومتی ذرائع کا خیال ہے کہ آڈیو ریکارڈنگز لیگ کرنے میں عمران خان کی جماعت اور اس کے لیے ہمدردی رکھنے والے انٹیلیجنس افسر ملوگوز ہیں ان کے مطابق اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ عمران نے پہلے ہی بتا دیا کہ مریم نواز کی ایک ریکارڈنگ آنے والی ہے جس میں وہ اپنے والد نواز شریف کے ساتھ توشا خانہ کیس کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں اس کے علاوہ انڈی شہل نامی جس حیقر نے شہباز شریف کی آڈیو ریلیس کی ہیں اس نے اب یہ دھمکی بھی دے ڈالی ہے کہ تیرہ نمبر کے جنرل کی باری بھی آگئی ہے یاد رہے کہ پاکستان آرمی کے موجودہ جنرلوں کی سینیارٹی لسٹ میں نمبر تیرہ پر موجود آئی ایس آئی سربراہ لیفٹلین جنرل ندیم احمد موجود ہیں جن کو جنرل قمر باجوہ نے عمران خان کی مرضی کے خلاف لیفٹلین جنرل فیض حمید کی جگہ آئی ایس آئی چیف تائنات کیا تھا اوپر تلے آڈیو لیکس کی ریلیس کی وجہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے دو دھڑوں کی آپسی لڑائی کو قرار دیا جا رہا ہے جو کہ آرمی چیف کی تائناتی سے منسلک ہے سائبر سیکورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہیگرز کا موجودہ نیٹورک توڑے بغیر وزیر آزم ہاؤس محفوظ نہیں بنایا جا سکتا سائبر سیکورٹی کے ماہر راف بلوچ کے مطابق پاکستان میں اس وقت کوئی سائبر سیکورٹی ایجنسی صحیح سے فعل نہیں جو سریحاً اس مسئلے کو دیکھے باقی دنیا میں یہ کام انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بجائے سائبر سیکورٹی ایجنسی کا ہوتا ہے کہ وہ آلہ سطح کے اجلاسوں اور ملاقاتوں میں ہونے والی گفتگو کو محفوظ بنائیں ان کا کہنا تھا کہ وزیر آزم ہاؤس کی آڈیو ریکارڈنگز لیگ کرنے والوں تک پہنچنے کے لیے پتہ کرنا ہوگا کہ ان اجلاسوں میں کون کون شریک تھا ابھی تک جتنی آڈیو لیگز ہوئی ہیں یا جو بھی ہوں گی اس میں ایک ہی شخص ہمیشہ موجود تھا یا کون سا کمرہ زیادہ تر استعمال ہوا اگر ہر ایسی میٹنگ میں شہباز موجود تھے تو یہ ممکن ہے کہ ان کا فون حیک ہوا ہو انہوں نے یہ نکتہ بھی اٹھایا کہ چونکہ ایک سابق وزیر آزم کی آڈیو لیگ ہو چکی ہے اس سے بظاہر لگتا تو یہی ہے کہ بگنگ وزیر آزم ہاؤس کی کی گئی ہے نہ کہ کسی مخصوص ڈیوائس کی اس کشمکش کے ماحول میں جب اکثر لوگ اس حساس سائبر سیکوریٹی کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں رافع بلوش کا عمران خان کی حکومت کو لکھے جانا والا ایک خط سوشل میڈیا پر دوبارہ گردش کر رہا ہے اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ایک سال قبل انہوں نے یہ واضح موقع دیا تھا کہ سمارٹ فون ڈیوائسز اور ٹیبلٹس کا داقلہ ایسے اجلاسوں میں نہیں ہونا چاہیے انہوں نے اپنے خط میں روس کی مثال دی تھی جس نے الیکٹرونک ٹائپ رائٹرز اور پیپر پر اجلاسوں کی ریکارڈنگ کا ذکر کیا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے ایک فرانزیک ٹریل باقی رہ جاتا ہے جس سے ڈیوائس کی تشخیص بہ آسانی ہو جاتی ہے رافے نے بتایا کہ مجھ سے جب آرڈیو لیکس کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آیا یہ بگنگ ڈیوائسز تھیں تو میں کہتا ہوں کہ ہر سمارٹ فون بزادے خود ایک بگنگ ڈیوائس کا کام انجام دے سکتا ہے انہوں نے کہا کہ پرائیم منیسٹر ہاؤس کا ایک ذاتہ ہوتا ہے کہ ڈی بگنگ روٹین کا عمل ہے اس حوالے سے اب دیکھا یہ جانا چاہیے کہ اس دوران یہ سب احتیاطی تدابیر استعمال میں لائے گئیں یا نہیں ان کے خیال میں اب بھی بہتر حل ڈیوائسز کو ایسے جلاسوں میں نہ لے جانا ہے تاکہ قومی سطح کے معاملات کو محفوظ تر بنایا جا سکے کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا